بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اوسم بیوم القیامہ ولا اوسم بالنفس اللموامہ ایحسم الانسان اللہ النجمہ عظامہ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھئے کہ نمائندہ ایک صورت سے قرآن مجید کی اس کا جو خطاب کا اندازہ جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیئے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اللہ تعالیٰ کے خطابات مجموعہ خطاباتِ الہیہ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورت سے ناظر کی ہے پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبہ نہ ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی علا صوتہو عمرت احناہو آنکھیں سرک ہو جاتی تھی اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بہو یہ انداز ہوتا تھا تو اس پہلا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے ابھی کسی طرف ہو گئی کبھی کسی طرف تحویر الخطاب اس کے لیے بہت پھر یہ کہ چار چھ آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنم میں خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے تو یہ آتے ہیں انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں وہی سٹائل ہے پھر کوئی سٹائل بدلے گا پھر چار چھ سورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی پھر چار چھ تیسرے انداز کی ہوگی تو یہ آپ صورت جو ہے فساحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے خطیبانہ انداز اور اس میں تحویر الخطاب پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرے کوئی قیامت قیامت نہیں ہو سکتی کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان بڑھ چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفیہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی وَلَا اور پھر نہیں رکھ سے وَبِن نَفْسِ لَوَامَا میں قسم کھا کہا ہوں نفسِ لَوَامَا کی نفسِ لَوَامَا کونسا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کانشنس ملابت کرنے والا دی مائی کانشنس is biting می بینا ضمیر مجھے ملابت کر رہا ہے کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شئے ہیں تو کیوں ہے یہ اگر کوئی نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے اور اگر یہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے گی نہیں یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کیا جیسے سورہ تقابل میں ہم نے پڑھا تھا قُلْ بَلَا وَرَمْبِي لَتُمَا سُمَّا لَتُنَبْبَعُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ اس میں دلیل کوئی نہیں ہے ازران ہے ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارے دارو مدارے کون شخص سے ایسا شخص کے جس سے کمی کوئی جھوٹ کا تغربہ کسی کو نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے سیرت و قدار جو ہے محمد رسول اللہ کی وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچے لَا عُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا عُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَا یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل تمہارا ضمیر تمہارا کونشنس اَيَحْسَمُ الْإِنسَانُ وَاللَّنَّجْمَ عِضَامَةِ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی حدیہ جمع نہیں کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ کیوں نہیں ہم پوری طرح قادر ہیں عَلَا النُسَوِّيَ بَنَانَا یہاں کُنَّا محضور سمجھنا چاہیے بَلَا قُنَّا قَادِرِينَ عَلَا النُسَوِّيَ بَنَانَا ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے بَلَا يُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَامَابَا اصل قبر جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے حرام خوری چھوڑنی نہیں جس عیش کا خوبر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا قیامت کو مانو گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چُراتے ہیں آنکھیں بند کر لیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی راضہ ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَامَامَا يَسْعَلُوا اِيَّانَ يَعْبُ الْقِيَامَةِ پوچھتا ہے بڑے استعزائیہ انداز میں اچھا جی کم ہوگا یہ قیامت کا دل تو جواب بھی اسی انداز میں ہے جَوْمَا هُمَنَا نَعْرِ يُفْتَلُونَ کی طرح فرمایا فَيْضَا بَرَيْقَلْ بَسَرْ جَبْ وہ قیامت آئے گی نگاہیں چُدھیا جائیں گی خَسَفَ الْقَمَرْ چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر وَجُمْعَ الشَّمْتُ وَالْقَمَرْ اور سورج و سلام یقجہ کر دیے جائیں گے یہ جو ہے کشش سکل کا جو باہمی سکل ہے ان کروں کا اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گربر ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرس ٹکرائی گی فَيْضَ بَرِقَلْ بَسَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمْعَ الشَّمْتُ وَالْقَمَرْ یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی کلہ نہیں لا وزر کوئی چکانہ نہیں الہ رب کا یوم اذن المستقر اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیچھے چھوڑا ہوگا ہم عامال نیک ہو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ اس کے تیسے جو اثرات پر چلتے ہیں اس کا حساب بھی بات پر جاری دیتا ہے وہ ڈیبڈ کنیڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا آگے آگے پھیل رہا ہے تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا عجر بھی رہے گا پھرپورا رہے گا ان کے عجر میں سے کمی نہیں ہوگی لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی دل ہوتا رہے گا اسی طریقے سے کسی دی برا کام شروع کیا تھا وہ جب پر یہاں تک اس کی اثرات جائے گی تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنے موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا یہ تو آپ کے وہ آبان ہیں اور یہ نرہ وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں بلن انسانو علا نفسی بصیرہ اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے وَلَوْ أَلْقَا مَاظِرَا چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرزبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو میں نے سیکھ کیا ہے صحیح کیا کوئی غلط بات نہیں ہے عدرات موجود ہیں تو موت عظیم کی طرح زبان بند ہو جاتی ہے بتا رہا ہوتا ہے جب پوچھ ہوتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَا وَلَا وَلْقَا مَاظِیرَا لَا تُحْرِقْ مَهِ لِسَانَكَ لِتَّعْ جَلَبِ اجلت مَلَى مَزْمُون یہ بالکل ابتداء میں یہاں آیا تھا اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھئے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں امامہ عزامہ قیامہ اور اس کے بعد بسر قمر مفر وزر مستقر اب یہاں پھر اس کے بعد بسیرہ معازیرہ اب اس کے بعد اوہ بدل رہے ہیں لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْ جَلَبِ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں گے جندی سے آپ اس کو یاد کرنے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقْرْآنَا ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں اور قرآنہ بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب موئین ہو جائے فَإِذَا قَرَا نَا ہو فَتْمَ بِهِ قُرْآنَا پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجئے گا یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلان جگہ ہو گئی سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو واضح کر دینا بھی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن قرآن مجید کی تبعیم کرتا ہے سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا استفتونک یا استفتونک اور حالانکہ وہ حکم آتا تھا ہے سورہ نساء میں پہلے لیکن لوگوں نے سوال کیا قول اللہ یفتیکم فلکلالہ تو دھو اللہ واضح کر دیتا ہے تم اللہ بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات لوگ واضح کر دیتا ہے تو قرآن کے اندر بھی بات میں واضح کر دی گئی چیزیں اور یہ کہ حدیث جو ہے سب سے بڑی شئے ہے کیجئے اس کی بیان کرنے والی ہے مجھو انزلنا علیہ کا ذکرہ یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لئے جن کے لئے ہم نے اسے نازل کیا ہے نازل آپ پر کیا ہے صرف آپ کے لئے تو نہیں کیا ہے کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لئے اب ان کو واضح کرنا اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا یہ آپ کا کام قلعا بل تحبون العادلہ کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم آجلہ سے محبت کرتے ہو یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو دیکھیں اب پھر سے آپ شروع ہو گیا کوئی فارس ہے وَتَذَرُونَ الْآَخَرَ اور آخرت کے تم چھوڑ دیتے ہو مدرانداز کر دیتے ہو مجوہی یوم ایزی ناظرہ حالانکہ محب سے چہرے اس دن ہوں گے ترو تازہ میدانِ قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے سکول چلدن کھڑے ہوتے ہیں اپنا ریزلٹ سننے کے لئے تو بعض ان کے چہرے کھلے ہوتے پہلے سے معلوم ہے انہیں چاکس کر کے آئے تھے اور بعض کے چہروں کے پر دھوان ہے اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہے کچھ نہیں تھا فیل تو ہونا ہی ہونا ہے تو چاہے اب ریزلٹ کلیر نہیں ہوا ریزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے تو مجوہی یوم ایزی ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ الہ رب بہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا اس لیے کہ رویت باری تعالی جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے لیکن میرے نزدیک انہیں حضرات کی رائے زیادہ صاحب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی اہل ایمان کو این میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالی سے مشرف کیا جائے گا یہ مضمون آ جائے گا سورہ متففین میں بازے ہو جائے گا اس کے بارے مجوہن جو میدان باصلہ بہت سے چہرے ہوں گے اس رو سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس تَهُنُّوَ اَيُّفَالَ بِهَا فَاطِرَا ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی زیڑ کی ہڈیت تو ان کے رکھ دے گا اب ایک نقصہ دکھا جا رہا ہے یہ تو بڑی قیامت ہے فَيْدَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعِ السَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِنَ عَدَى الْمَفَرُ یہ تو ایک قیامت ہے جو فرض کی قیامتیں موت جب آتی ہے قیامت سورہ قَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الْتَّرَاقِي جب یہ جان آکے پھنس جاتی ہے ہسنیوں میں وَقِيلَ مَنْ رَاق کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حقیموں نے جواب دے دیا چڑھو کوئی تعاوید گندا کچھ ہو کہیں سے کوئی جھاڑ پھوک کوئی تو ہو کسی طریقے سے ہو تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پھوک کر لیتا ہے بھی لبن راق ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا وَزَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے جانا ہے یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا اور یہ یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے مَلْتَفَتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور جو جان تندری کا عالم ہوتا ہے تو پندلی پندلی سے لپٹ رہی ہے جان نکل دی شروع ہوتی ہے جسم کے نکلے حصے سے اِلَا رَبِّ قَيَوْمَ اَذِنِ الْمَسَاقُ اس دن تو تمہیں اپنے ربھی کی طرف دھکے لے جانا ہے پھر بدل گئے قوافی فَلَا خَدَّقَ وَلَا صَلَّةُنَا اس نے تشدیب کی بنا نماز پڑھئی وَلَاکِمْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ جھوٹلا دیا اور پیٹھ بوڑھ لی تشریرِ لسری ہے جو نقشہ اوسط ہوتا تھا سُمَّا ذَعَبَ الْا عَلِيَّةَ مَقْتَ اور پھر چلا اپنے دھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا کیا رہا ہے حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا امشو چلو چلو یہاں سے وَسْبُرُو عَلَمْ آلِحَتِكُمْ صَبْر کرو جاکے جمع رہو اپنے آلِحہ پر ذَعَبَ الْا عَلِيَّةَ مَقْتَ افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر ایحسن الانسان وَنْ يُترَقَ صُدَى کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کوئی بات پوچھ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب تلگی نہیں کوئی عجر نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جزا نہیں کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بون جو ٹبکائی گئی سُمَّكَانَ عَلَقَد پھر وہ ایک جوب کے معنی تھا جو رحمِ مَادَر کی دیوار کے ساتھ چمکی ہوئی تھی عَلَقَةً فَقَلَقَ فَسَوَّا پھر اسی کو اس نے بنایا اسی میں نفس و نگار بنا دیئے اسی میں آنکھیں آگئیں اسی میں کان آگئے اسی میں کیا کیا بنایا فِيزُّ وَلُمَاتٍ سَلَاس تین تین پردوں کے اندر پجارہ مِرُز آجین اسی سے بنا دیئے کسی کو نر کسی کو مادا کسی کو مونس کسی کو مذکر عَلَقَةً 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 عَقْمِتِ عَنْدْو یہ سوچو وہ حسنی جو یہ سم کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دیں یہ تمہارا مشاہدہ ہے جند پانی کی ایک بون سے افلاتون بھی اسی سے آگیا اور مقرات بھی اور سقرات بھی اور ظاہر باتیں امبیاء بھی وہی سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ایک استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعی تو سب کہاں سے آئے ہیں نہیں سے آئے ساہر علیاء اللہ کہاں سے آئے نہیں سے آئے دند پانی کی مون اس سے چاکش وہ بناتا ہے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے اتنا عاجز ہو گیا فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاوَّلِ بَلْهُمْ فِي الْأَفْسِنْ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے بلا کیوں نہیں فَرْوَرْنِگَارْ يَقِينَنَّا لَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ بَلَا نَشْحَدُوا اَنَّكَ قَادِرٌ عَلَائٍ تُحْيِ جَلْمَاوْتَا ہم اس پر گبار ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكِ حَكِيمِ